عدد نغمی اعتبار سے دسترخان کو کہتے ہیں معدوبہ کا لفظ عربی میں یوز ہوتا ہے دسترخان یا وہ دینر وہ کھانا جس میں ہر قسم کی ڈشز رکھی جاتی ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں اس دینر کے لیے اس دسترخان پر سو ایسا دسترخان یا ایسا کھانا جس پر لوگ جمع ہوں مل کر کھانے کے لیے اور ہر قسم کی انواع و اقسام کا کھانا اس میں موجود ہو اس کو معدوبہ کہتے ہیں اور اس کا جو اصل ہے روٹ ورڈ ہے وہ ہے عدد اب اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے اس لفظ پر عدد پر جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ بن جاتا ہے لغوی اعتبار سے کہ ایک انسان کی زندگی میں یا کسی انسان کے اخلاق میں اور اس کے طور طریقے میں اور اس کے بیہیوئر میں ممکنہ حد تک بہت سی خوبیوں کا جمع ہو جانا انسان میں مختلف قسموں کی خوبیاں ہوتی ہیں ایک خوبی ہے کہ انسان سچ بولتا ہے اس کے ساتھ ایک خوبی ہے کہ انسان جس سے وعدہ کرتا ہے ایفا کرتا ہے پورا کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا یہ خوبی ہے دھوکہ نہیں دیتا یہ خوبی ہے انسان سخاوت سے پیش آتا ہے ایک آدمی کجوس ہوتا ہے ایک کی طبیعت میں سخاوت ہے ایک کی طبیعت میں انتقام لینا ہے ایک کی طبیعت میں معاف کر دینا ہے اف و در گزر کرنا ہے ایک شخص غیبت چغلی کرتا ہے اور دوسرا شخص قطی طور پر اپنی زبان کو کسی کی غیبت چغلی کے لیے نہیں کھولتا ایک آدمی دوسرے کی برائی دیکھتا ہے ایک شخص کی نگاہ برائی کو نہیں دیکھتی ایک آدمی دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے ایک آدمی دوسرے کی صرف بھلائی بیان کرتا ہے برائی سے زبانوں کو بند رکھتا ہے ایک آدمی تکبر کرتا ہے دوسرا توازو اور انکساری سے کام لیتا ہے الغرض یہ ایک طویل فیرست ہے میرے خطابات ہیں حسن خلق پر اخلاقِ حسنہ پر بہت سی نشستے ہیں اور خاص طور پر جب ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں میرا دس راتوں کا خطاب ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر میرا موضوع حسن خلق ہوتا ہے اخلاقِ حسنہ کیا ہیں آدابِ حسنہ کیا ہیں حسنِ مودت کیا ہے حسنِ الفت کیا ہے حسنِ خوبت کیا ہے تو ان موضوعات کو اگر تفصیل میں جانا چاہیں تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں پھر میری کتابوں میں بھی بہت سی کتب ہیں سبجیکٹ پر میری اس نشست میں تو میں اختصار سے چیزوں کو جمع کر رہا ہوں تو یہ میں نے ارز کیا کہ بہت سے اچھے پہلو ہیں انسان کی طبیعت میں خوبیاں ہیں یہ متفرق ہوتی ہے سو کسی میں کوئی خوبی ہے کسی میں کوئی دوسری خوبی ہے کسی میں ایک اور خوبی ہے سو جس میں یہ خوبی ہے ممکن ہے دوسری خوبی اس میں نہ ہو جس شخص میں اچھائی سچ بولنے کی خوبی ہے اس نے ممکن ہے دوسری خوبی نہ ہو سخاوت نہ ہو جس شخص میں سخاوت کرنا دوسروں سے بلائی کرنا غریب کی مدد کرنا یہ خوبی ہے اس میں ممکن ہے حلال و حرام کا امتیاز نہ ہو جس شخص میں توازو اور انکساری کی خوبی ہے ممکن ہے اس میں اللہ کے حضور صدق اور اخلاص کی خوبی نہ ہو تو اگر یہ ساری خوبیاں جو منتشر ہیں متفرق ہیں مختلف طبیعتوں میں یہ ساری خوبیاں اگر انسان کی طبیعت کے دسترخان پر جمع ہو جائیں ایک انسان کی شخصیت کے اندر جمع ہو جائیں اور ان تمام خوبیوں کو ایک شخص کی جب طبیعت میں جمع کر دیا جائے اور پھر ان کے اندر ایک خوبصورت ملاب اور اعتدال پیدا ہو جائے اس کا جو آؤٹکا مائے گا اس کو عدب کہتے ہیں اسی وجہ سے عدب اور معدوبہ تو دسترخان میں دیکھئے نا آپ کھانا لگاتے ہیں اس میں روٹی بھی ہوتی ہے اس میں چاول بھی لگاتے ہیں اس میں پلاو ہوتا ہے یا بریانی بھی ہوتی ہے اس میں سالم بھی ہوتا ہے ممکن ہے اس میں چکن کی ڈیش ہو اس میں لیم کی ڈیش ہو اس میں ڈال ہو اس میں سبزیاں ہو یہ بھی ہوتا ہے سیلڈ بھی رکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ جرنگ بھی رکھتے ہیں مختلف لوگوں کے لئے پانی بھی رکھ دیتے ہیں کسی کے لیے کوک رکھتے ہیں پیپسی رکھتے ہیں جوس رکھتے ہیں پھر اس کے بعد پھل رکھتے ہیں یہ تعریف ہے دسترخان کی جس میں بہت سے لوگوں کو اب دعوت دے کے بٹھاتے ہیں تو گویا اتنی چیزوں کو جمع کرنا یہ جو جمع کرنے کا عمل ہے انواع اقسام کے کھانوں کو مشروبات کو اور پھلوں کو جمع کرنا اس سے عدب اور معدبہ کا لفظ نکلا ہے اور یہی خوبیاں اخلاق اچھے عداب اچھے طورتوار اچھی خصلتیں یہ ساری جمع ہو جائیں اور انسان کا جو من ہے اس کی طبیعت ہے اس کی شخصیت ہے اس کے دسترخان پر اکٹھ ہی پائی جائیں تو اس سے شخصیت کا جو طرز عمل پیدا ہوگا یا جو اس کی شکل اور امیج پیدا ہوگی اس کو انسانی زندگی میں عدب کہتے تو گویا عدب ایک جزوی طرز عمل کا نام نہیں ہے ایک ٹوٹیلیٹی کا نام ہے ایک کلی طرز عمل کا نام ہے جو پوری کی پوری شخصیت کو سمار دیتا ہے یہ انسان کی پوری سیرت کو سمار دیتا ہے یہ نہیں کہ ایک دو کاموں میں اچھائی ہے اور دوسری چیزوں میں رود ہے پڑھائی میں اچھا شوق ہے اور ماں باپ کے ساتھ رود بیہیوئر ہے یا دوستوں کے ساتھ بہت پیار محبت سے ملنے والا ہے وہ شخص مگر بین بھائیوں کے ساتھ درشتگی کے ساتھ ملتا ہے نہیں ساری خوبیاں ہر جگہ یقصہ قائم ہوں اور اعتدال کے ساتھ قائم ہوں یقصہ ہر جگہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ برتاؤں میں تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس بیہیوئر کو اور طرز عمل کو عدب کا نام دیتے یہ گفتگو ہو گئی کہ عدب کیا ہے یہ میں نے ایک سمجھے مختصر سا ایک اس کا خلاصہ پیش کر دی